روزے کی حالت میں زائقہ چک سکتے ہیں یا نہیں یعنی جیسے نمک ہے سالن وغیرہ میں یا سبزی وغیرہ میں نمک صحیح ہے یا نہیں عورت چک سکتی ہے یا نہیں اسی طرح شربت ہے یا کوئی میٹھی چیز ہے پینے والی کھانے والی جو بھی ہے اگر اس کو زائقہ استعمال کرنا چاہے وہ چکھنا چاہے کہ اس میں چینی صحیح ہے شکر اس میں صحیح ڈالا گیا ہے یا نہیں تو اس طرح صرف چکھنا یہ کیسا ہے جائز ہے یا نہیں کیا مسئلہ ہے جیسا کہ فتاوہ تاتار خانیاں جل نمبر تین صفہ نمبر تین سو چھین اوے پر یہ مسئلہ ملے گا جواب بڑی تفصیل ہے سمجھنے کی بات ہے دو چیز ہے ایک ہے چکھنا ایک ہے کھانا دونوں میں فرق ہے چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اب اس میں تفصیل ہے آگے بیان کروں گا کھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا چکھنا اور کھانے میں فرق کیا ہے کھانا کہتے ہیں حلق کے اندر داخل ہو گیا سمجھو وہ ایک ذرہ بھی گیا وہ کھانے میں آ گیا ایک گھونٹ بھی پانی گیا ایک چلو بھی پانی اندر گیا حلق سے نیچے اتر گیا سمجھو وہ کھانے میں آ گیا اور کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا چکھنا چکھنا کہتے ہیں کہ حلق کے اندر نہیں جائے پیٹ کے اندر داخل نہیں ہو حلق سے نیچے نہیں اترے صرف اور صرف زبان پہ آدمی لگا لے اور چکھلے کے ہاں نمک صحیح ہے صرف زبان پہ لگا لے کہ ہاں اس میں شکر وغیرہ صحیح ہے جس طرح ہونا چاہیے تو یہ جو چکھنا ہے چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کھانے سے اگر چکھنے کے چکر میں ہوتا ہے کبھی کبھی آدمی کلت مسئلہ سمجھ جاتا ہے تو چکھنے کے چکر میں سوچتا ہے کہ چلو ایک لقمہ کھا کے دیکھ لیتا ہوں کیسے لگتا ہے عورت کھا لیتی ہے ایک لقمہ کھا لیتی ہے اب کھا لی تو پھر روزہ ختم جب حلق سے نیچے اتر گیا چکھنے کے چکر میں بھی چکھتے چکھتے بائی چنز اگر وہ حلق سے نیچے چلا گیا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا مسئلہ سمجھئے گا اگر حلق سے نیچے گیا تو روزہ ختم اگر حلق سے نیچے نہیں گیا تھا صرف چکھنے کے لیے کھانا ضروری نہیں ہے چکھنے کھانے میں فرق میں بتا چکا ہوں کھانا ضروری نہیں چکھنے کے لیے صرف زبان پہ لگنا ضروری ہے وہ چیز اگر زبان پہ لگ جائے تو آپ کو اس کا ذائقہ اور اس کا مزہ محسوس ہو جائے گا اس میں کس طرح کا مزہ ہے اب سمجھئے بلا ضرورت بلا کسی وجہ کے اگر کوئی چکھتا بھی ہے یہ مکروح ہے اچھا نہیں ہے اور اسی وجہ سے روزہ کی حالت میں گل کا استعمال کرنا برش میں جو کالگٹ وغیرہ آتا ہے ٹوت پیش جسے کہتے ہیں استعمال کرنا یہ چکھنے کے زمرے میں آ جاتا ہے اسی لیے فقہ اس کو مکروح لکھتے ہیں وہ الگ موضوع ہے اس پہ میری مستقل ویڈیو بھی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں سمجھئے گا چکھنا اگر پایا جا رہا ہے صرف زبان پہ لگایا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں ذرا تفصیل ہے بلا وجہ اگر چکھ رہا ہے تو یہ اچھا نہیں ہے مکروح ہے شریعت اس کو پسند نہیں کرتی ہے ضرورت ہے جیسے مثال کے طور پہ کسی کا شوہر بڑا ظالم ہے اگر نمک کم ہو جائے تو وہ بیوی پہ بگڑ جاتا ہے بیوی کو الٹا سیدھا گالی والی دینے لگتا ہے یا بیوی پہ سخت ناراض ہو جاتا ہے تو پھر اس کی بیوی روزہ ہونے کے باوجود روزے کی حالت میں سالن یا کوئی بھی کھانے والی چیز ہے اس کو چک سکتی ہے کھانے ہی سکتی چک سکتی ہے زبان پہ اس کو لگا کر ٹیشٹ کر سکتی ہے کہ اس میں نمک صحیح ہے یا کم ہے یا زیادہ ہے اسی طرح اور کئی مثالیں مہمان کئی مہمان آئے ہوئے ہیں اب عورت کو اندازہ بلکل نہیں ہے کہ وہ کیسے جو ہے کھانے میں نمک کس طرح کیا ہے نہیں ہے اور مہمان بڑے مطلب بڑے گھر کے مہمان ہیں بڑی مطلب بڑی عزت والے مہمان ہیں کوئی بڑے بڑے سے بڑے مولانا آئے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں عورت صرف چک سکتی ہے کیونکہ یہ بھی ایک دائرے میں ہے یہ بھی ایک ضرورت ایک ضرورت ہے لیکن اگر گھر کے ہی آدمی ہیں نمک کم زیادہ ہو جانے میں شربت میں چینی جو ہے چینی یا پھر شکر وغیرہ کم زیادہ ہو جانے میں کسی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور فرق پڑتا ہے سب اس کو منیج کر دیتے ہیں سب اس کو اندیکھا کر دیتے ہیں ہاں روزے میں تو کم بیسی ہو جائے گا کوئی دکت نہیں ہے تو اگر ایسی صورت ہے تو یہاں ضرورت نہیں ہے اسی لئے ایسی صورت میں مکرو ہے اچھا نہیں ہے لیکن روزہ ٹوٹے گا کب نہیں ٹوٹے گا کب اور کب مکرو ہے کب مکرو نہیں ہے کئی مسائل ہیں اسی ویڈیو میں نئے سمجھ پائیں تو پھر سے دیکھ لیجئے گا دھوکہ مت کھائیے گا مسئلہ بڑا فرق ہے میں سب بتا چکا ہوں آپ کو اسی ویڈیو میں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین